ہلو فینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں کہ چیپ بزنس ان دبائی کم پیسوں میں آپ دبائی میں رہتے ہوئے بزنس کیسے کر سکتے ہو چاہے آپ جاب کرتے ہو آپ پارٹ ٹائم کام کس طریقے سے کر سکتے ہو پارٹ ٹائم بزنس کس طریقے سے کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعہ آپ ایکسٹرا آرننگ حاصل کر سکو گے دبائی میں رہتے ہوئے اب دبائی یا جو یونائٹڈ آرپ ایمریٹس ہے جو سات امارات سے ٹھیک ہے ان پر مشتمل ایک ملک ہے دبائی اس کا ایک اسٹیڈ ہے اچھا دبائی شارجہ ابودیبی الین یہ چار جو سٹیز ہیں ان میں لگتی ہے ایک فلی مارکیٹ فلی مارکیٹ لگتی ہے اس میں آپ اپنا ایک اسٹال بک کر سکتے ہو یہ مارکیٹس لگتی ہیں رات کے ٹائم پر آٹھ بجے سے دس بجے کے درمیان یہ مارکیٹ لگتی ہے اس میں لوگ جا کے اپنی جو یوزڈ آئیٹمز ہوتے ہیں کوئی بھی آئیٹم مطلب اپنی گارمنٹس ہو گئی شوز ہو گئے بکس ہو گئے بیگز ہو گئے کچھ بھی ہاؤسولڈ آئیٹم ہے کوئی یوزڈ آئیٹمز وہاں پر جا کے آپ اپنا اسٹال لگا کے اس کے طرح سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو ایکسٹرا آرننگ حاصل کر سکتے ہو فلی مارکیٹ آرگنائزر سے آپ کانٹیک کرو گے اور اپنا ایک اسٹال بک کر سکتے ہو ایک دن کے لیے آپ اسٹال بک کرو چار دن کے لیے بک کرو وہ ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ ایریاز میں فلی مارکیٹ لگتی ہیں ان کے جو آرگنائزر ہیں وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں فلی مارکیٹ لگاتے ہیں اب فلی مارکیٹ میں جا کے آپ اپنی کوئی بھی آئیٹم ہے آپ کے پاس یوزڈ آئیٹم ہے آپ کا ویڈ بڑھ گئے آپ کو کپڑے پورے نہیں آ رہے اب آپ کیا کرو گے وہ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے نا کپڑا اس کو جا کے آپ بہت سکتے ہو سیل کر سکتے ہو آپ کے پاس شوز ہیں وہ سیل کر سکتے ہو اب دوسری ایک بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ فلی مارکیٹ میں جاؤ گے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ اسے ہوتے ہیں جن کے پاس برانڈڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی مارکیٹ میں قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہی چیز آپ کو فلی مارکیٹ سے سستے اداموں میں مل جاتی ہے وہاں سے آپ وہ پروڈکٹ پرچیز کر کے پھر اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہو ڈیوبیزل وغیرہ بھی اس طریقے سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو کسی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ایکسٹرا پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جو آرگنائزر ہے جو فلی مارکیٹ لگاتا ہے ان کے ساتھ آپ نے کونٹیک کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کونٹیک کر کے ایک سٹال بک کرنا ہوتا ہے وہ سٹال آپ جو ہے وہ بہت کم پیسوں میں بک کر لے دیو اپنے آئٹمز لے کے جاؤ گے وہاں پہ لگاؤ گے رات کے ٹائم ہوتا ہے رات کے ٹائم مارکیٹس لگتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ جاپ کر رہے ہو تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ دن میں جو بندے جاپ کر رہے ہوتے ہیں رات میں دو گھنٹے ان کو نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہ دو گھنٹے نکال کے آپ وہاں جا کے اپنی جو اولڈ آئٹمز ہیں ان کو سیل کر سکتے ہو اس طرح آپ کے پاس بہت سارے آئٹمز ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں اپنے ملک جاتے ہیں وہاں پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو بیگ میں ڈالو لے کے آو دبائی میں آ کے ان کو ایفلی مارکیٹ میں جا کے سیل کر دو لیکن یہاں پہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ فیک آئٹمز جا کے وہاں پہ بیچ رہے ہو تو اس صورت میں آپ کے اوپر فائنز بھی آ سکتے ہیں آپ کو آریست بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ فیک چیزیں بیچنا allow نہیں ہے دوسری بات نئی چیزوں کو آپ پرانا کر کے بیچو تو یہ بھی allow نہیں ہے چیزیں پرانی ہی ہونی چاہیے سمپل ورڈز میں اگر میں آپ کو بتاؤں اس کو بولتے ہیں لنڈا بزار جیسے لنڈا بزار ہوتا ہے انڈیا پاکستان والے لوگ بنگالی لوگ بنگلہ دیش کے لوگ وہ جانتے ہوں گے یہ دبائی کا لنڈا بزار اس کو فلیا مارکیٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ اسٹال لگا پرانی چیزیں لے کے جاؤ ان کو بیچو اس سے اپنا ریونیو جنریٹ کرو تو اس میں آپ نے پرانی چیزیں کہاں سے اکٹی کرنی یہ ظاہر ہے اب ہر بندہ تو جا کے وہاں پہ سیل نہیں کرے گا وہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شرم آتی ہے کہ بھئی ہم یہ کام کیوں کریں اس سے لوگ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتے تو آپ اپنے دوستوں سے جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں دبائی میں ان سے بھی چیزیں پرچیس کر کے ان کو لے جا کے وہاں پہ بیچ سکتے ہو اب سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے اس مارکیٹ کو وزٹ کرنا ہے پہلے اس مارکیٹ کو وزٹ کریں اس کو دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا ہے کس طریقے کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کونسی ایسے آئیٹمز ہیں جو وہاں پہ ایزیلی سیل ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے اس کے پر ریسرچ کر کے اس کے بعد آپ اس میں ان ہو جائیں ٹھیک ہے ویکلی جائیں یا ہفتے میں دو دن جائیں کس کس دن کس کس ایریہ میں وہ مارکیٹ لگ رہی ہے وہ آپ پتہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس مارکیٹ میں جا کے اپنا اسٹرول بک کر کے پرانی چیزیں بیچیں اور اپنا ایکسٹرا ارننگ حاصل کریں تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ